دوستو شردہ ووکر کا کیس بھلے ہی اوپن ہو چکا ہے قاتل نے بھی اپنا گناہ قبول کر لیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کیس ابھی بھی آفتاب کے پکش میں زیادہ ہے اور آنے والے سمیں میں سال ڈیر سال میں اسے نہ صرف زمانت مل سکتی ہے بلکہ وہ اس کیس میں آسانی سے بڑی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ صرف اقبالیہ بیان کورٹ میں سزا دلانے کے لئے کافی نہیں ہوتا جرم قبولنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور ثبوت بھی اکھٹے کرنے ہوتے ہیں قانون کے جانکاروں کے مطابق آفتاب کیس ابھی بھی بہت زیادہ کمزور ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے آفتاب نے چالا کی سے اپنے آپ کو 90% تک سیو کر لیا ہے پولیس لگاتار سوال کر رہی ہے جواب بھی مل رہے ہیں لیکن ابھی بھی کئی ایسے سوال ہیں جن کے جواب پولیس کو نہیں ملے آفتاب ایک شاتر قاتل کی طرح بیعی کر رہے ہیں اور پولیس کو کسی بھی سوال کا سٹیک جواب نہیں دے رہا کچھ سوال ہیں جن کے جواب پولیس کو ابھی تک نہیں ملے ہیں جیسے اپراد میں استعمال ہتھیار شردہ کی ہتھیا گلہ گھوٹ کر کی گئی تھی لیکن اس کے 35 ٹکڑے کرنے کے لیے آری کا یوز ہوا تھا پولیس کو وہ آری بھی ابھی تک نہیں مل پائی ہیں کسی بھی ہتھیا کو ثابت کرنے کے لیے اس میں پریوگ ہونے والا ہتھیار سب سے اہم ثبوت ہوتا ہے اس کے بینا کیس پیڑت پکش کی طرف سے بہت زیادہ کمزور منا جاتا ہے چھ مہینے بیچ جانے کی وجہ سے آری کا ملنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ آری اس نے کہاں پر فیک کی تھی یہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بتا پا رہا اگر وہ آری مل جاتی ہے تو اس پر پنگر پرنٹ کے ساتھ خون کے دھبے بھی مل سکتے ہیں اس سے قاتل کا اپراد ثابت کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی لیکن آری ابھی تک مسنگ ہے اس کے علاوہ مرڈر کے دوران شردہ نے کون سے کپڑے پہنے تھی شردہ نے مرڈر کے سمیں جو کپڑے پہنے تھی وہ کہاں گئے کیونکہ آفتاب نے باڈی کو کٹا تو کپڑے بھی اتارے ہوں گے تو وہ کپڑے ملنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے آفتاب نے بتایا کہ اس نے وہ کپڑے ایک کچرا وین میں فیکے تھے وہ کچرا وین کون سی تھی کہاں گئی کہاں پر کھالی ہوئی یہ بات اس نے نہیں بتائی یہ بات چھ مہینے پرانی ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس نے کچرا کہاں پیکا تھا چھ مہینے بعد وہ کچرا دھوننا بہت زیادہ مشکلی نہیں ناممکن ہے کیونکہ اس کچرے کے اوپر چھ مہینے کے بعد کتنا کچرا پڑا ہوگا آفتاب نے ایک دم پروفیشنل طریقے سے قتل کو انجام دیا اور پروفیشنل طریقے سے سارے ثبوت نشٹ کر دیے وہ جانتا تھا کہ ہاتھیار اور کپڑے بہت زیادہ اہم ثبوت ہوتے ہیں اسی لیے اس نے انہیں ایسے ٹھکانے لگایا کہ بعد میں اگر مار پٹائی کے بعد انہیں دھوننا بھی پڑے یا وہ دھوننا بھی چاہیں تو وہ دوبارہ سے نہ مل پائیں تیسری مشکل اس کیس میں یہ ہے کہ شردہ کا موبائل ابھی تک نہیں ملا پولیس کو شردہ کا موبائل ابھی تک نہیں مل پایا ہے وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا یہ ابھی تک آفتاب نے نہیں بتایا موبائل سے ہتھیا کا دین اور سمیں ثابت کرنے میں کچھ اور ضروری باتیں اس میں ملتی لیکن وہ موبائل ملنا بھی آج کی ڈیٹ میں ناممکن سا ہے یعنی قتل کا سمیں ثابت کرنا بھی اب ایک ٹیڑی کھیر ہو گیا ہے اگلی مشکل اس کیس میں یہ ہے کہ پریج میں کٹے ہوئے پارٹس کے ثبوت پولیس پریج میں کٹے ہوئے ٹکڑے رکھنے کو بھی ثابت نہیں کر پا رہی یا کوٹ میں ثابت کرنا ہوگا تو ثابت نہیں کر پائے گی کیونکہ آفتاب نے ڈی ای نی سٹینڈ کو کمزور کرنے کے لیے ہائیڈرو کلورک ایسڈ کا اپیوک کر کے پریج کو ایک بار نہیں دس سے زیادہ بار دھویا تھا تاکہ شردہ کے شریر کا ڈی ای نی سٹینڈ پریج میں نہ رہ پائے یعنی کی پریج میں لاش کے ٹکڑے رکھے گئے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے آفتاب کے اقبالیاں بیان کی ایک اور سب سے بڑی سمجھ سے آئی ہے کہ شردہ کا جو شریر تھا اس کے جو باڈی پارس تھے وہ سارے ابھی تک نہیں ملے ہیں حالانکہ دس بارہ ہڈیاں مہارولی دلی کے جنگلوں میں مل چکی ہیں لیکن وہ شردہ کی ہڈیاں ہیں یہ ابھی تک کلیر نہیں ہے ان کو جانچ کے لیے بھیجا جا چکا ہے ان کی جانچ ہو رہی ہے اگر اس میں شردہ کی ہڈیاں ملتی ہیں تو ہڈی سے موت کا سمیں اور طریقہ پتا چل سکتا ہے لیکن ہڈیاں شردہ کی نہیں ہوئیں تو بھی یہ آفتاب کو کہیں نہ کہیں پائدہ پہنچائے گا موت کا سمیں پتا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس نے کہا ہے گلہ گھونٹ کر ہتیا کی تھی لیکن اس چیز کو ثابت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے شردہ کی ہتیا دن میں ہوئی ہے رات میں یہ ابھی بھی ایک پہلی بنا ہوا ہے پولیس کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی تب ہی کیس مجبوط ہو پائے گا کورٹ میں جنم ثابت کرنے کے لیے یہ چیزیں ملنی بہت زیادہ ضروری ہیں اور تب ہی کوٹ بھی کسی نتیجے پر پہنچے گا ورنہ ہمارے دیش کا قانون تو آج کل مرڈر اور ریپ کے آروپیوں کو ثبوت ملنے پر بھی باعزت بری کر دیتا ہے اتنا رہم دل کوٹ ہے حالانکہ پولیس آفتاب کی نشان دہی پر کچھ ثبوت اکھٹا کر چکی ہے آفتاب نے جہاں سے فریج خریدا تھا وہ دکان مل گئی ہے اور دکان والے کے بیان درج بھی ہو چکے ہیں فریج خریدنے کی جو رسید تھی وہ بھی پولیس کو مل چکی ہے آری جہاں سے خریدی گئی وہ دکان بھی مل گئی ہے دکاندار کی پہچان بھی ہو گئی ہے اور دکاندار نے بھی آفتاب کو پہچان لیا ہے شردہ کے پتا کا بیان بھی درج ہو چکا ہے جس میں انہوں نے آفتاب پر شردہ کو پیٹنے کا بیان اور شردہ آفتاب کے ساتھ میں رہتی تھی لیون میں یہ بیان شامل ہے پلیٹ میں رہنے والے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ شردہ کے دوستوں کے بھی بیان درج ہو چکے ہیں شردہ کی باڈی کاٹنے کے دوران خود آفتاب کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی تھی آری سے جس کا اس نے پاس کے ڈاکٹر انیل سنگھ سے علاج کرایا تھا ڈاکٹر کا بیان درج ہو چکا ہے اور ڈاکٹر نے آفتاب کی پہچان بھی کر لیا پولیس نے اب کورٹ سے نارکو ٹیسٹ کے لیے پرمیشن مانگی ہے جو کی کورٹ نے پرمیشن دے دی ہے اب آفتاب کا نارکو ٹیسٹ ہوگا لیکن بھارت میں نارکو ٹیسٹ کا اتیاز بہت زیادہ بھروسے من نہیں رہا بھارت کے سب سے فیمس اور سب سے بڑی مرڈر مستری میں سے ایک نویڑا کا آروشی مرڈر کیس سب کو یاد ہوگا اس میں نارکو ٹیسٹ ہوئے تھے بہت سارے ہوئے تھے لیکن آج تک کیا ریزلٹ نکلا سب کو پتا ہے حالانکہ یہاں پولیس کو امید ہے کہ شاید کچھ سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ آروپی پوچھتاچ میں سیوگ نہیں کر رہا وہ موبائل شردہ کے کپڑے اور آری کے بارے میں کچھ بھی ٹھیک ٹھیک نہیں بتا رہا موبائل کو کبھی مہاراشتر میں پیکنی کی بات بولتا ہے تو کبھی کہتا ہے کہ دلی میں پیکا ہے کپڑوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جلا دیا تو کبھی کہتا ہے کہ کورے کی گاڑی میں پیکے تھے اسی طرح آری کے بارے میں بھی سٹیک جانکاری نہیں دی ہے اصل میں آفتاب جو آج کی ڈیٹ میں پیش کر رہا ہے وہ یہ سب پہلے سے ہی گوگل پر کئی بار سرچ کر چکا تھا کہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے کبھی نہ کبھی تو اسے بچنے کے لئے کیسے کیسے بیان دینے ہیں کس سوال کا جواب کیسے دینا ہے کیسے باتیں چھپانی ہیں کیسے باتوں کو گمراہ کرنا ہے سب کچھ وہ پہلے سے تیاری کر چکا تھا وہ اس سچویشن کے لئے منٹرلی پرپیر تھا ابھی کیس اوپن ہونے سے دس پندرہ دن پہلے بھی آفتاب نے گوگل پر سرچ کیا تھا کہ اگر پانچ چھ مہینے کے بعد کوئی قاتل پکڑا جاتا ہے تو اس کا گناہ ثابت کرنے کے لئے کون کون سے ثبوت ضروری ہوتے ہیں یہ باتیں خود دلی پولیس نے بتائی ہیں اس کے دیماد میں کہیں نہ کہیں یہی چل رہا تھا کی اس سچویشن سے کیسے بچا جائے وہ لگاتار ریسرچ کر رہا تھا کی کیسے پولیس کو گمراہ کرنا ہے اور کیسے کیس کو اپنے فیور میں کرنا ہے اور جو انسان کسی سچویشن کے لئے چار پانچ مہینے پہلے سے ہی تیاری کر رہا ہو خاص کر کوئی کرمینل وہ ایسی سچویشن کو باقی لوگوں کے مقابلے بہت اچھے سے ہنڈل کر سکتے ہیں آفتاب ایک شاتر کھلا رہی ہے وہ اس کے قتل کے طریقے سے اور ایکٹیوٹیز سے صاف صاف پتہ چلتا ہے آفتاب کے پریوار یا رشتے داروں کا ابھی بھی دور تک کوئی کوئی نام نہیں ہے یہ وسائق کر رہنے والا ہے لیکن اس کے بچپن کے دوست اس کے رشتے دار کوئی بھی میڈیا میں سامنے نہیں آیا اور نائی میڈیا ابھی تک ان تک پہنچ پائی ہے شردہ کی ساری ڈیٹیل میڈیا میں آ چکی ہے اور آفتاب کی ایک بھی نہیں کیا یہ سامانے بات ہو سکتی ہے کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی جان بجھ کر اس کا بیک گرونڈ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے یہ پانچ ساتھ بھائی بین بتائے جا رہے ہیں یہ بھی سچ ہے یا جھوٹ پتہ نہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ہیں تو کہاں ہیں اس کا پریوار ابھی تک کہاں چھپا ہوا ہے سامنے کیوں نہیں آ رہا یہ کیس نہ تو صرف ایک مرڈر کا کیس ہے اور نہ ہی صرف لف جہاد کا یہ اس سے بھی کہیں بڑا کیس ہے اور اس سے بھی کہیں بڑا ریکٹ ہو سکتا ہے یہ ڈیر سال سے کہاں سے خرچہ کر رہا تھا کس کس کے سمپرک میں تھا مرڈر کے بعد یہ کس کس سے ملا اس کے سمپرک میں کون لوگ آئے تھے یہ ساری باتیں مرڈر کا اصلی قرار سامنے لانے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں اگر آپ بھی ہماری بات سے سہمت ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر ایسے لوگوں کا مقصد پتہ کرنے میں ہماری مدد کریں